اسلام علیکم دوستو دوستو کیا ہو اگر آپ فنگس والا کھانا کھا لیں گے اور دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا کہ اڑتی ہوئے جہاز کا اگر پائلٹ ہی سو جائے تو جہاز کا کیا بڑھیں گا ایسے انٹسٹنگ فیکٹس آپ آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کس امیزنگ سفر کو نمبر ون دوستو اگر ایک پائلٹ پلین کو چلاتے ہوئے سو جائے یہ ویسے ہونے کے چانسے 0% ہوتا ہے تو پھر بھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پلین میں ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ اس کنڈیشن کے لیے لگایا جاتا ہے اور سب سے مین بات تو یہ ہے کہ پلین میں دو پائلٹ موجود ہوتے ہیں ایک سو جائے تو دوسرا جگہ لے لیتا ہے مگر اگر دونوں ہی پائلٹ سو جائیں تو پلین میں ایک ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے جو کانٹینیوزلی پائلٹ کے ایکشن کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر پائلٹ کسی بھی بٹن یا ہینڈل کو تھوڑا ٹائم کے لیے ٹچ نہیں کرتا تو ایک الارم بچنے لگتا ہے اور جب تک اس الارم کو کوئی بند نہیں کرتا تب تک آواز زیادہ ہونے لگتی ہے اور پانچ منٹ کے بعد یہ آواز اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے اور اگر یہ پھر بھی بند نہیں ہوتا تو پائلٹ نہیں جاگتا تو دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز یہ سب سچویشن ہیڈکوارٹر تک جاتی ہے اور یہ نیوز کیپن کرو تک بھی بھیج دی جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی ہوفناک آواز نکالنے لگتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی گھوڑے بیچ کے سو رہا ہو تو وہ اٹھ جاتا ہے نمبر دو دوستو اس دنیا میں ایک ایسا فراغ بھی موجود ہے جو اپنے اینمیز کو دھو رکھنے کے لیے ایک سٹرینج آواز کو پیڑیوز کرتا ہے جس کی آواز سن کر اینمیز چھوڑ کر انسان تک بھی دھر جاتے ہیں اس فراغ کا نام ہے بجٹ فراغ دوستو اس کی آواز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے نمبر تری دوستو اس وڈ کو دنیا کا سب سے جولیک وڈ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی لکڑی نہیں ہے یہ ایک ڈراغن ہے جس کا نام ڈراغن مونٹویس ہے جس کی باڈی نیچرلی ایک بریگ لکڑی کی طرح گروہ کرتی ہے یہ ڈراغن اپنی باڈی کو کسی بھی درخت پر کچھ اس طرح سے اٹیج کر لیتے ہیں کہ اگر ان کے بہت مزدیک کھڑے ہو بھی جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی ڈراغن ہے آپ جہی سمجھیں گے کہ یہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور اسی چیز سے یہ بہت ہی خطرناک و جنیک بنتے ہیں نمبر فور دوستو یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس کو بھوری دنیا کا ون اف دا موس جنیک پکچر مانا چاہتا ہے کیونکہ یہ حقیقت میں کوئی فوٹوگراف نہیں ہے بلکہ یہ ایک پینسل سکیچ ہے جس کو سیٹن گیگن حال میں تیار کیا گیا تھا اس ڈراغن کو اتنا ریالسٹک بنانے میں دو سو پچاس عوز لگے تھے اور اس ڈراغن کو ون اف دا فائنس ڈراغن میں شمار کیا چاہتا ہے نمبر فائیو کبھی کبھی ہم جو اپنی زندگیوں سوچتے ہیں اس کو اپوزیٹ ہی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کے ایک لائیو اگزیمپل ابحال ہی میں دیکھنے کو ملی تھی جب ایک رپورٹر لائیو رپورٹنگ کر کے لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اب جہاں کے حالات پہلے سے اچھے ہو گئے ہیں اور جہاں پر چوری اور ڈاکے کے واقعات کم ہی دیکھنے کے ملتے ہیں تب ہی اچانک سامنے سے ایک چور آ کر اسی رپورٹر کو کن پوائنٹ پر رکھ کر اس کے والٹ کو چورا کر وہاں سے پھر ہو جاتا ہے دوستو کہ آپ جانتے کہ جب بھی ایک سوفٹرنگ کو دس سال سے بھی زیادہ ٹائم کے لئے بغیر استعمال کیا رکھا جاتا ہے تو سوفٹرنگ کے اندر کچھ اس طرح کے ارگنزم بنے لگتے ہیں مایکرو ارگنزم کو لیپورٹ گرونیا ارگنزم سے جانا جاتا ہے اور یہ کسی بھی لیکڑ میں کچھ اس طرح کے عام کا استعمال کرتے ہوئے ایک جیسے دوسری جگہ اس طرح موو کرتے ہیں اور یہ سوفٹرنگ کے علاوہ باقی تمام ڈرنگز میں بھی موجود ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے اس کی ایکسپائری ضرور چیک کر لیجئے کریں نمبر سیون دوستو کہ آپ جانتے کہ دنیا میں نیپ کلپسی نام کا ایک ایسا سلیپنڈ ڈیسارڈر بھی موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اچانک سے کہیں بھی سو جاتا ہے اور ایسا تب ہوتا ہے کہ جب ہیومن برین میں آگریزم نام کا کیمیکل کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہیومن سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور ایسا ریزلٹ دن میں پنڈرہ سے زیادہ دفعی کہیں پر بھی کچھ بھی کام کرتے کرتے بولتے بولتے یہ سو جاتا ہے اور میڈیکل سائنس میں ابھی تک اس کا پروپر ٹریٹ میں موجود نہیں ہے نمبر ایٹ دوستو آپ نے اس دنیا میں بہت سے ایسے میوزم دیکھے ہوں گے جس میں بہت ہی خوبصورت پینٹنگ کو رکھا جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے کہ بوسٹر میں منجو بھائی سے انسپائر ہو کے ایسے میوزم کو بنایا گیا ہے جس کو سب سے ووس پینٹنگ کو جگہ دی جاتی ہے اس میوزم کا نام میوزم آف بیڈ آرٹ ہے اور جہاں پر چھے سو ایسی پینٹنگ لگائے گئی ہیں جن کو سب سے زیادہ ووس پینٹنگ مانا جاتا ہے نمبر نائن دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے کہ ارث کے مینگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جس کو جیو مینگنیٹک فیلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس فیلڈ کو آپ نے کسی آرٹیکل یا فیلڈ میں ضرور دے گا ہوگا لیکن دوستو کیا آپ نے مینگنیٹک فیلڈ کی آواز کو سنا ہے تو اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھو دی امیزنگ اور ریئر آواز کو اس فیکٹ میں ضرور سنا ہے نمبر ٹین دوستو 1929 میں بریٹن میں ایک ایسے کنسپٹ کو ڈاب کیا گیا تھا جس میں کسی اس طرح کے ریڈیو ایکٹیو کار کو ہر سیٹی میں صبح اور شام چلایا جاتا تھا اور یہ کار سیٹی میں گھوم کر ریڈیو کے طرح لوگوں کو فریم میں نیو سنایا کرتی تھی پر یہ کنسپٹ بہت زیادہ ڈسٹرموینگ تھا تو اس لیے اس چیز کو بعد میں بھن کر دیا گیا تھا نمبر 11 دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں موجود میری ایکوان نام کا انڈر وارٹر جوینڈ لیزر موجود ہے جس کا شکار شارک بھی کبھی نہیں کہا سکتی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو ایک شارک اپنے اینوی پر اٹیک کرنے کے لیے اس کی اگزیکٹ لوکیشن کا پتہ لگانے اور اس کی ہارٹ بیٹ کو سنتی ہے لیکن بعد اگر لیزر کی کی جائے تو جیسے ہی کسی شارک کو دیکھتی ہے تو یہ لیزر اپنی ہارٹ بیٹ اور سانس کو پنتاریس منٹ تک بند کر لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ شو کرواتی ہے کہ یہ ایک مری ہوئی لیزر ہے اور اسی وجہ سے یہ اسادیس سے شارک سے بچ بھی جاتی ہے نمبر ٹوالو دوستو 2014 میں اٹلی کے نپس شہر کے سب بھی کتوں کا دی اینے وہاں کی گورنمنٹ میں کلیک کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی ڈاگ کسی بھی پابل پیس یا روڈ پر پوٹی کرتا ہے تو اس کی پوٹی سے دی اینے کو میچ کر کے اس ڈاگ اور اونر کو پہچانا جا سکے اور پلنٹی کے طور پر آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا نمبر ٹھرٹین دوستو ایک ایسا فلاور بھی موجود ہے جو نیچرلی ایک سوہ ہوئے بچے کی شیپ میں گروہ کرتا ہے اور اس فلاور کا نام انگولیا فرنا ہے جو کہ بائی نیچری اس خوبصورت شیپ میں گروہ ہوتا ہے اور یہی چیز اس فلاور کو بہت ہی ریر فلاور میں شمار کرتی ہے نمبر ٹھوٹین دوستو کیا آپ جاندے کے بورٹ بل پیرٹ جس کو روین پیرٹ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہ ایک ایسا پیرٹ ہے جو ہیومن وائسز کی نکل آسانے سے کر لیتا ہے اور ان وائسز کو الگ لگ ٹون میں ہیومن وائس میں بھی چینج کر سکتا ہے ہیلو ہیلو یہ پیرٹ اپنی وائس کو چینج کر کے کچھ الگ وائس میں پنوس کرتا ہے نمبر ٹھوٹین کینسر سیلز اور برین ٹیومر بھوٹ بڑے سکیل پر ہیومن ڈیتھ کی وجہ بنتی جا رہی ہے لیکن ریسا سے ایک ایسی چیز پتا چلی ہے جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ فیچر میں اس طرح کے ڈیسیز ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی دوستو دوگو ہیکس یونک نام کا ایک ایسید موجود ہوتا ہے جس کو کسی ٹیومر یا کینسر کے سیل کے اوپر ڈالا جائے تو یہ ان کو کچھ ہی دیر میں دور کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فیچر میں اس طرح کی بیماری سے ہیومن باڈی آسائنس سے فائٹ کر سکیں اور ڈیتھ ریٹ میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی جو کہ ایک نارمل ڈیز بن جائے گی نمبر سکسٹین دوستو چوہوں کو تو چیزوں کو کترنے کی عادت ہوتی ہے اور اگر یہی چیز گوروڑنے پر بھڑی پہچائی تو کیا ہوگا ایسا واقعہ دوزار اٹھارہ میں عزام میں ہوا تھا جبکہ ایک ماؤس گلتی سے مشین میں گز گیا تھا اور اس نے تیرہ لاکھ چھتیس ہزار نورس کو کھا لیا تھا اور اتنے کاغذ کو کھا کے اسے یہ رقم حضم نہیں ہوئی تو وہ وہاں مرہ ہوا ملا تھا نمبر سیونٹین دوستو جیپنیز ریلوے نے ایسا ورڈ ریکار اپنے نام کر رکھا ہے جس کو سننے کے بعد آپ ان کے لئے پراؤڈ فیل کریں گے دوستو پچھلے پچاس سالوں سے بھی زیادہ ٹائم کے لئے جیپنیز بولٹ رینز نے ایک بلین سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لاس ففٹی یئر سے ایک سنگل انسان کی ڈیتھ یا انجری کسی ریلوے ٹرین میں نہیں ہوئی اس لئے جیپنیز بولٹ رینز کو سب سے زیادہ سیفر ٹرین مانا جاتا ہے نمبر ایٹین دوستو اگر آپ فنگس والا کھانا کھا لیں تو کیا ہوگا دوستو اگر ہم فوڈ کو کھنی جگہ یا گرمی میں باہر رکھ دیں تو کچھ ہی دیر بعد فوڈ پر فنگس آ جاتی ہے اور اگر اس کنڈیشن میں اگر آپ فنگس فوڈ کو کنزیوم کرنے تو کیا ہو جائے گا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی فنگس ہیومن باڈی کو ڈیمیج نہیں کرتی لیکن اس فنگس کی ایک ایسی پروپیٹیز بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آس پاس موجود بیکٹیریا کو اٹرکٹ کرتی ہے اور جب ایک انفیکٹیڈ فنگس ہیومن باڈی میں چھاتی ہے تو اس کے اندر بیکٹیریز بھی ہیومن باڈی میں چلا جاتے ہیں جو کہ ہیومن باڈی کو بیوار کرنے میں کام کرتے ہیں اس سیچویشن میں ہیومن باڈی کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ اثر ایکٹیو کر دیتے ہیں جس سے وومنٹنگ، لوز موشن، سانس کی بیماری جیسی ڈیزیز ہونے لگتی ہے اور کینسر سیل جیسے خطرناک سیچویشن کو فیز کرنا پڑتا ہے اور اس کنڈیشن میں ڈیت ریٹ کا بہترہ ہوتا ہے اس لیے دوستو کبھی بھی جان بوجھ کر فنگس فوڈ کو کنزیوم کرنے سے پرہیز کریں تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں کچھ نیا جانے پر ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفیکشن کو انیبل کرنا مت بولے گا ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو